السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین استقبال ہے آپ سب کا ہماری یوٹیوب چینل دین الدنیا کے اس نئے ویڈیو میں ناظرین دارلوم دیوبن کے لائبریڈی میں موجود نایاب کتب کمتی اساسہ ہے دارلوم دیوبن پہنچ کر دلی ہائی کورٹ کے جج جشٹس تلون سنگھ نے اظہار خیال کیا دہلی ہائی کورٹ کے جج جشٹس تلون سنگھ نے آج اظہر ہند دارلوم دیوبن پہنچ کر ادارہ کے ذمہ داران سے ملاقات کی اور دارلوم دیوبن کے عظیم اور تاریخی حیثیت پر گفتو کرتے ہوئے یہاں دی جانے والی تعلیمات لائبریڈی اور قیمتی کتب کو عظیم اساسہ بتایا انہوں نے آگے کہا کہ سماج میں اس طرح کی تعلیمی اداروں کی مزید ضرورت ہے جشٹس تلون سنگھ نے آج اپنی اہلیاں کے ہمرا دارلوم دیوبن پہنچے جہاں مہمان خانے میں انہوں نے محتمیم مفتیب القاسم صاحب نومانی اور نائب محتمیم مولانا عبدالخالق صاحب مدرازی سے ملاقات کی اس دوران انہوں نے دارلوم دیوبن کی خدمات یہاں کی تعلیمات طلبہ اور ان کے قیام کے علاوہ ملک و ملت کے لئے انجام دی جانے والے دارلوم دیوبن کی خدمات کے حوالے سے تفصیل غفتو کی اس دوران محتمیم دارلوم دیوبن نے بتایا کہ دارلوم دیوبن میں تقریباً پانچ ہزار طلبہ تعلیم حاصل کرتے ہیں جن کے لئے قیام و بعم سمیت تمام بنیادی سہولیات انتظام دارلوم دیوبن کی جانب سے کیا جاتا ہے انہوں نے بتایا کہ دارلوم دیوبن یہاں کے اکابرین کی ملک کی آزادی میں بے مثال قربانیہ ہیں آج بھی یہاں کی فضلہ ملک و ملت کی تعمیر و ترقی کے لئے سرگرہ عمل ہیں بعد ازاں جشیس تلون سنگھ نے دارلوم دیوبن کے قدیم اجدید امارتیں یہاں کی انتظامات اور لائبری وغیرہ کی نہایت باریکی سے معاینہ کرتے ہوئے دارلوم دیوبن میں اپنی آمد کو خوشبختی کا اظہار فرمایا امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر سیلٹ کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے